کانپور میں رویوار کی دیر راہ سے سوموار دوپہر خبر پرکاشت کیے جانے تک ستائیس جگہوں پر آگ لگنے کی گھٹنائے سامنے آئی ہیں کانپور کے برہ تھانان ترگت الیکٹرونک گودام میں آگ لگنے سے ہلکم پرمچ گیا گھنی آبادی میں سکری گلی میں الیکٹرونک سامان کا گودام بنا ہوا تھا الیکٹرونک گودام میں سوموار کی صوبہ آگ کی لپٹے اٹھنے رگیں علاقہ لوگوں نے جیسے ہی دھوئے کا غبار دیکھا تو فائر بی بھاگ کو سجندی موقع پر دمکل کی دو گالیاں پہنچی اور تقریباً ایک گھنٹے کی مشقت کے بعد آگ پر کابو پایا تھانہ پر بھاری برہ نے بتایا کہ سکری گلی ہونے کے قرار آگ کو بجھانے میں مشقت کرنی پڑی کسی بھی طرح کی جنہانی نہیں ہوئی ہے سنگلش نگر میں کٹیار الیکٹرونکس کا گودام بنا ہوا ہے سوموار تقریباً ساڑھے گیارہ بجے کے بعد گودام سے لوگوں کو دھوئے دکھائی دیا علاقے کی لوگوں نے فوراً بی بھاگ کو سوچ نہ دی کچھ دیر بعد دو فائر برگیٹ کی گالیاں موقع پر پہنچی تقریباً ایک گھنٹے کی مشقت کے بعد آگ پر کابو پایا جا سکا دکان ملک سودیر کا ٹیار نے بتایا کہ آگ میں لاکھوں روپے کا الیکٹرونکس سامان چلنے سے نقصان ہوا ہے شروع نگت حانہ ترگت کانپور بدیا مندری سکول کے سامنے آگ لگ گئی آگ کی شروعات مموز کی ایک دکان سے ہوئی کچھ ہی تیر میں آگ نے آس پاس کی بارہ دکانوں کو اندر ہی اندر چپیک میں لے لیا دکان کی آگ اوپر بنے گھروں میں بھی پہنچ گئی تقریباً دس سے بارہ لوگ آگ میں فس گئے موقع پر دمکل کی گاڑی پہنچی تقریباً ایک درزن سے ادھگ گاڑیاں آگ بجھانے کی پریاس میں جھٹی ہوئی ہیں فسن ہوئے لوگوں کو فائر کرمی اور پولیس نے مل کر باہر نکالا لیکن آگ لگنے سے بھگدر مچی جس کے کارل بھاگنے کے دوران ایک بیکٹی کے پیر میں گرنے سے فیکچر ہوا ہے جسے ایمبلیس کے دورہ علاج کے لیے اسپطال پھوش دیا گیا ہے کانپور بدیا مندری سکول کے سامنے سکسینہ جی کی بلڈنگ ہے اس بلڈنگ کے نیچے کئی دکانیں بنی ہوئی ہیں اس میں سے ایک دکان موموس میاں کے نام سے ہے دکان سوموار کو بند تھی لیکن تقریباً دیگڑ بجے کے بعد دکان کے اندر سے دھوا نکلنے رگا مکان میں رہ رہے لوگوں نے شور مچایا دیرے دیرے آگ اگل بگل کی دکانوں میں بھی پہنچ گئی کچھ ہی منٹ میں آگ نے دس ادھگ دکانوں کو چپیٹ میں لے لیا موموس کے بگل میں بنی دکان سوہاگ سرنگار میں آگ پہنچی پاس کے بنے پان کی دکان بیوٹی پارلر پیتھولوجی لیب فوٹو پیلس اسٹوڈیو کو بھی اپنی شپیٹ میں لے لیا بلڈنگ کی مالک مہلا نے بتایا کی جیسے ہی دھوا دیکھا تو کچھ لوگ نیچے کی طرف نکل آئے لیکن کچھ لوگ فست گئے تھے جنہیں نکال لیا کیا ہے انہوں نے بتایا کی پندھا ملٹ کے بعد فائر برگیٹ کی گالیاں پہنچ گئیں تھی اور فائر کرمیوں نے آگ بجھانے کا پریاز شروع کر دیا موقع پر آلادکاری پہنچ گئے ڈی سی پی سینٹرل پرموت کمار نے بتایا موقع پر پولیس اور فائر بیواغ کی ٹیم آگ کو پوری طرح سے بجھانے میں جھوٹی ہوئی ہے تقریباً ایک دستان سے عدیگ گالیاں اب تک یہاں پر آ چکی ہیں کلیانپور میں ایک ٹائر شروع میں آگ لگ گئی سندھی کالونی میں الکٹونک گودام میں آگ لگ گئی رویار کی رات نویل مارکٹ میں اچانک کے ایک پیلڈ میں آگ لگ گئی اس تھانی لوگوں نے اس کی سوچنا کوتوالی پولیس کو دی جس کے بعد موقع پر پہنچی کوتوالی پولیس نے فائر بیواغ کو سوچنا دی مینی فائر بیواغ کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ کو پوچھایا چار اکشدی کی دستگ لائیب نیوز کانپور